موسیقی موسیقی موسیقا کرا آپ کو بیٹھو کرو موسیقا کرا آپ رائع کرو موسیقا کرا آپ رائع کریں موسیقا 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 موسیقی 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 ایسا ناصر اکھڑے ایشار بن در نصر ہم آمد کیا آپ کے لئے ڈیوان میں خلال Do Yan ملوچنے مارک کیسے کہ ناصر میں نہیں کہا اس کا حقا بکنین کسا ساہیڈ پیوز فکر کنین شایڈ 2. ڈالا تمس اتباروك مجھے 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 ہمارے کے لئے مجھے 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 تمام مجھے تین ہے موسیقی 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 اسم اسم اسے سر لاب بوت آنے داران سنkor Treaty اگرام چاہ Burn س لاب بانگو بانگو یہ ساملے کے مصرد بھی یہ پشاور سے یہ چاند دیکھا جانا ہے نائے پیشا ڈسنجی سے وہ دوسر سے پلے ہو گیا وہاں وہ پکجز پلے ہو گیا وہاں وہ پکجز پلے ہو گیا وہاں وہ پکجز پلے ہو گیا نہیں تہرہ آپ مجھے آنکار پرم پرسیخ یہ به پہتک married جو چوں سا مجھے نیستمی طرف کے لئے اور چاہتا ہے جو بل Š پہتک جو بلد Artک مجھے یہYo、zo ransom ایک ناظر اگر وہو ہیں بہترہی ہیں وہ ایک ناظر اگرانی ہونکے ہیں میں جہاں ہیں تک آپ کی ناظر پر آگیا ہے مجھے تک آپ کو متنیکہ ہیں آپ کو د trabalhar کردے ہیں آپ کو د sofر کرتے ہیں پھر میں در کے دہنے بہتر ہے وہ تک کار سے پسہ کر رہا ہے موسیقی 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 داخل میں اسے میں جائے ڈیرنی ڈیرنی ijn zamen ہم حتے لئے ظلام ظلام خلاص مکاشر موسیقی 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 کتنے بجائے تھا کہ یہ کانشنس کب کرتے ہیں آپ نے آڈی جکا آڈی جکا آڈی جکا آڈی جکا آڈی سات بجائے ہیں سات منٹ رہتے ہیں ابھی سات منٹ رہتے ہیں ابھی ٹائم رہتے ہیں پہنچ سات منٹ سات منٹ کے بعد اس کے بارے میں بنٹ رہتے ہیں کتر چیستہ بجائے آج آج موسیقی 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 جہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں سیکرٹری اوقاف جناب طاہر رضا بخاری صاحب موجود ہیں اور زونل رویت حلال کمیٹی کے تمام ممبران یہاں موجود ہیں جن میں ہمارے علماء اور مشاہد شامل ہیں اور آج ہم یہاں ماہ شوال 1444 ہجری کے چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو کہ عید کا چاند ہونا ہے اور اس میں اب تک جو ہماری اطلاعات ہیں صبح پنجاب کی سطح تک اس میں ہمیں کوئی ایسی شہادت موصول نہیں ہوئی نہ ہی چاند کی رویت ہوئی ہے اگرچہ مطلع بھی عبرالود رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محتمہ موسمیات کے ڈائریکٹر موجود ہیں ان کی اطلاع بھی یہی ہے کہ پنجاب میں کہیں بھی ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی کے نظر آیا ہو تاہم چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان جو ہے قومی سطح پر وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی جس کا اجلاس ہو رہا ہے اس وقت اور ہم اس کے اعلان کا ہم سب بھی انتظار کریں گے ہوا شکریہ جہاں میں کہیں چاند نظر نہیں آیا جہاں اطلاع نہیں مصول ہو اطلاع کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے دوسرے علاقے جو ہے وہاں سے دوسرے علاقے آپ کے جی ایک تو محکمہ موسمیات کا نیٹورک ہے ان کے سارے رابطے میں ہیں ان کے ساتھ اور ڈریکٹر ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اطلاع دیا اس کے علاوہ ہمارا محکمہ وقاف کا نیٹورک ہے زلی سطح پر بھی رویت حلال کے اجلاس ہوتا ہے وہاں سے بھی اطلاع ہمیں موصول ہو جاتی ہے تو ان سب کی بنیاد پر ہم یہ اللہم صلح علیہ محمد وعلا آل محمد مبارک صلح علیہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حسان اور اپنی مربانی سے آنے والے مہینے کو سال کو امت کے لیے پاکستان کے لیے باعث خیر فرمائے خاص طور پر موجودہ ملکی حالات میں اپنا خاص فضل فرما کر سیاسی معاشی استقام عطا فرمائے مائے مقدس رمضان المبارک میں کی جانے والی جملہ عبادات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعالیہ وآسحابی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقا 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 سینو ارمان موسیقا موس squats موسifi موسیقا имость موسیقی 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 چلی بھو یا بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی ایک بنا پھر کریں گے چلیس کو ایک موسیقی 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 تخبرالوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو میکم محسیمات کی جانے سے بتائے کیا ہے کہ جو اس کرنات ہے وہ کم نقر Phil شکر نے تخلی دیا یار ٹکرہ بارے ٹاٹھ پھارے موسیقا 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 چان ندر نہیں آئے سر ہم اپنی ریپورٹ شیوانی بھی ساکھ چھلی ساکھ لیں گے ہم اپنی ریپورٹ شیوانی بھی ساکھ چھلی ساکھ لیں گے وہاں سے ہیڈان ہوگا تو آپ بات تو کریں گے نا پولیسی میڈیا سے ہماری بیداری ہے کہ یہاں کی ریپورٹیں جمعا کرتے ہیں میڈیا ٹوک کرنے ہیں مولمونیت بھائی به مانا کر رہے ہیں بھائی میڈیا ٹوک کرنے ہیں جنا مولمونیت بھائی میڈیا ٹوک کرنے ہیں دنیا، دنیا، ساپ کا نہیں ہے مائک دیچے کریں گولہ گنہ دے اس کا گول تار ہی نہیں ہے بھائیس کھوبر کریں بھائیس کھوبر کریں بھائیس کھوبر کریں گوبر کریں موسیقی 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 گئے آج بھی انشاءاللہ وہی رپورٹ یا وہی خبر آپ تک پہنچے جو مصدقہ ہو سچائی پر مبنی ہو جس کے اندر ملک اور قوم جو اجتماعیت جس کے اندر قائم ہو اور انتشار سے بجنے کی ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ حضراء میڈیا والے بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسے خبر کوئی ایسی بات جو ہے وہ آگے نہ پھیل جائے جس کی وجہ سے ملک کے اندر انتشار کی قفیت پیدا ہو جائے بہت شکریہ آپ حضراء بہتری ہوگی اور ہمارے لئے اللہ تعالی امید ہے ہم بہتری ہوگی اور ہمارے لئے اللہ تعالی اپنی زکاة اور عطیات سے لاکھوں مریضوں کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیجئے کیونکہ امید ہے ہم اور میڈیا والے حضرات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم امیشہ کی طرح تعاون کرتے ہیں اور اس خبر کو اپنی عوامتہ پچھانے کی تو آپ لوگ بھی مسکتے پہ ہم لے آئیں گے اس رمضان جو چاہو جہاں چاہو جب بھی چاہو جب بھی چاہو فود پینڈا سے کھانا مانگا ہے ہم بھی کوشش کریں گے میں آج بھی انشاءاللہ وہی پروپورٹ یا وہی خبر آپ تک پہنچے جو مسکتے پہ ہو جو مسکتے پہ ہو سچائی پر مبنی ہو جس کے اندر ملک اور قوم دو اجتماعیت جس کے اندر خائم ہو اور انشاءاللہ سے بجنے کی ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ پیپورٹ بس ساویس پینک پیپورٹ بس ساویس وہ آگے نہ پھیل گی اور پاکستان کی پہلی انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے آج بھی انشاءاللہ وہی پروپورٹ یا وہی خبر آپ تک پہنچے جو مسدقہ ہو سچائی پر مبنی ہو جس کے اندر ملک اور قوم دو اجتماعیت جس کے اندر خائم ہو اور انشاءاللہ سے بجنے کی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور آپ آدرا میڈیا والے بھی کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی خبر کوئی ایسی بات جو ہے وہ آگے نہ پھیل جائے جس کی بجا سے ملک کے اندر انشاءاللہ اور اللہ لاسک سے بہتر بیسک ہوگی اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو نجات کا اور مقشد کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امانہ دا فرمائے اور میڈیا والے بھی رہتے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اللہ نشان کی طرح قابل کرتے ہیں اور اس خبر کو اپنی عوام تک پہنچانے کی آپ لوگ بھی مسدقہ اطلاع کو آگے پرام کرتے ہیں کہ لیکن انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ آج بھی انشاءاللہ وہی پروپورٹ یا وہی خبر آپ تک پہنچے جو مسدیتہ ہو سچائی پر مبنی ہو جس کے اندر ملک کو وہ مجھتے ہیں جس کے اندر فائیں سب سے زیادہ مداوار دے نہیں اور کون انشاءاللہ ہی کوشش کریں گے شرارہ دارہ سچیسی کنور چھکٹیو بنا ہے تیتری مسالوں اور اسکی چھکٹیو جو روزانہ کی کھانے کو بنا ہے خواہ اور مزدہ کنور کیو چھکٹیو کا اسکری ہوگی اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو نیجات کا وقشت کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان عطا فرمائے اور امیریا والا حضرات کا بھی ہمیں شکریہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لئے خبر کی دنیا کرتے ہیں اور اس خبر کو اپنی عوامتہ سکھانے کی آپ لوگ بھی مصدقہ اطلاع کو آگے فرام کرتے ہیں تو لیکن انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے سٹیٹ بینک کے ذرمبادلہ کے زخائر میں اونٹالس کروڑ چالس لاکھ ڈالر کا اضافہ سچائی پرمبنی ہو جس کے اندر مور اور پوم پوک مجموعی زخائر نو آراب چھانویں کروڑ ڈالر ہو گئے اور انتشار سے بچنے کی ہم بھی کوشش کریں گے سن کے گورنر ہاؤس میں چاند رات پر خاتین کیلئے مہندی اور چوڑیوں کا تحفہ چوڑیوں کے اسی ہزار سیٹ گورنر ہاؤس پہنچا دیے گئے اور ترخم بورڈر پر لائن سلائڈنگ سے جانبہ پانچ میں شخص کی لاش نکام نہیں گئی پانک فانچ کے سرچن ریس کی آپریشن جاری شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ امیشن کی طرح دعاون کرتے ہیں اور اس خبر کو اپنی عوام طرف پچانے کی آپ لوگ بھی مصدقہ اطلاع کو آگے فرام کرتے ہیں تو لیکن انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ آج بھی انشاءاللہ وہی ایترپور یا وہی خبر آپ تک پہنچیں جو مصدقہ ہو سچائی پر مبنی ہو جس کے اندر ملک اور کونٹ جو اجتماعیت جس کے اندر قائم ہو اور انشاءاللہ تشار سے بجنے کی ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ ادرار میڈیا والے بھی کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسے خبر کوئی ایسی بات جو ہے وہ آگے نا پھائی پرنسیس جس کی وجہ سے ملک کی اندر کی سن سکتی ہو اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو نجات کا اور بخشت کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان عطا فرمائے اور امیڈیا والا ادرار کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس خبر کو اپنی عوام تک بتانے کی آپ لوگ بھی مصدقہ اطلاع کو آگے فراہم کرتے ہیں تو لیکن انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے اور آج بھی انشاءاللہ وہی گرمی اور جانس کرو دور جو مصدقہ ہو اس کا منتھل فارمیلا دیں 5 ڈکیلیتر کولنگ سنسیشن اور رکھے آپ کو پتپو پھیلانے والے چرم سے پہت دور رہو گرمی سجھنے کی اور تمچ دکھش کریں گے اور آپ حضرانلہ میڈیا والے بھی کوشش کریں گے کوئی ایسی خبر کوئی ایسی بات جو ہے وہ آگے نہ پھیل جائے آپ کے خانوں کی لدھتر پڑا شہبار پچھلے سال ستر ہزار سے زائد لوگ ڈنگی کا شکار ہوئے ڈنگی کی خلاف حفاظت ہی ہے واہی دلاج استعمال کرے موٹی ڈنگی سے سو فیصد یقین حفاظت کے لئے اور امیلیہ والا حضرانلہ ڈنگی کے خلاف حلات سے بہتر رہے گی مکمل احتیاط موٹیوں ایڈی کے ساتھ ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ حضران میڈیا والے بھی کوشش کریں گے کوئی ایسی خبر کوئی ایسی بات جو ہے آگے نہ پھر ہے جس کی وجہ سے بھول کے اندر اندر بہتری ہوگی وارا میڈیا اللہ تعالی اس ماہ موقعکستان ورسز یوزیلین سیریز لگا تھا اور جیتو تیسی بی کی طرف سے ایک شاندار کار وارا میڈیا والا حضرات کبھی ہم شکری ادا کرتے ہیں اور اس خبر کو اپنی عوام تک بچانے کی آپ لوگ بھی مستقی کا اطلاع کو آگے پرام کرتے ہیں تو اس رمزان صرف روزہ ہی نہیں دل بھی کھوڑے صرف رویل ایسی بی سی فانز میں ہی ٹربو سپیڈ اور ٹیمن کی ریزورت نہیں ہے اومر ایسی بہتر موٹر سے جس کی پاس مجھنے بچیں وارا میڈیا والا حضرات جس کے اندر قائم ہو اور انچ انتشاہر سے بچنے کی ہم بھی کوشش کریں گے ہم بنا رہے ہیں ایسا ایوٹ اس لئے ہمیں چاہیے 2.5 بلے جو ہم سب مل کر جمع کریں گے کیونکہ ماباپ حال میں ہمتے ہیں ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ہر گزرے دن کے ساتھ سفر کو محفوظ اور آسان جو امان عطا برمائے اور ہم میڈیا والا حضرات کبھی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح تابن کرتے ہیں اور اس خبر کو اپنی عوام تک پہنچانے کی آپ لوگ بھی مصدقہ اطلاع کو آگے پراہم کرتے ہیں جو لیکن انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے اور پاکستان کی پہلی الیکٹریٹ بس کے آخاز کے بعد ان چدی سفر سہولیات کے دورائے دو مصیب پر آتے ہوئے تین نئے روٹس کا امتتا کر دیا گیا ہے ہم بھی کوشش کریں گے موطل روٹس کا امتتا کریں ہم چبہ چین نئے نہیں آپ ڈرشان چلنے روٹس میں ہے ہم چند نئے ڈرشان چلنے نئے ڈرشان چلنے میرے ڈرشان چلنے ڈرشان چلنے ایک بڑے عرصے فات میں چھانی ہوگا یہ ہے یہ چلوش یہ چلوش یہ چلوش صحیح بنی ہے یہ بڑے بڑے آ رہے ہیں مولوی شاہب یہ رامان ساب دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھنے یہاں دیکھنے یہاں دیکھنے وہ چال جاں یہاں یہاں حافظ شاہب کو آنے حافظ شاہب حافظ شاہب چادیں زیلو ایک کمیرہ پیچھنے چیز اگر اس کے لیے چیز پر حفظ آغاز کمیرہ پیچھنے مگل صاحب کمیرہ پیچھنے کمیرہ پیچھنے شاہب مگل صاحب کمیرہ پیچھنے کیسے موسیقی 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 وآلیکم السلام موسیقی 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 جیزی ٹیگر موسیقی 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 لیلگا دے پیلا لیلگا دے پیلا سید خارج موسیقی وہ دوسری لوگوں نے آکے کہ ہمارے ساری زمین میں ہماری اپروچمنٹس گرائیں گے کہ نہیں آپ چار سو روپے فی فٹ کے ساتھ جائیں گے وہ کون مقبول مقبول وہ ہے وہ میرے پاس آئے تھے میں نے کہا بیس تاریخ تک آپ لوگ بچلوے روپے کے ساتھ سے میرے رقم دے دیں پھر جون لئے بقیہ رقم آپ دیں گے تو ہم آپ کو انتقال دیں وہ کہتے ہیں اکیلے مجھ سے ایک کروڑ بیس دلاغ ہیں میں نے ایک دلاغ کرتے ہیں مجھ تک نہیں پہنچے نعمت فرادی ہیں اس نے قتل کیا ہے دو قتل اس نے کیا ہے اس نے کیا ہے ہزار پنجور کا مسلم ساتھ ہے میں نے حمید اللہ مینگل ہے مجھ سے 20 دلاغ کرتے ہیں کسی سے 29 دلاغ کرتا ہے مجھتا ہے نحمت اللہ کے بیس دلاغ کرتے ہیں میں نے حمید اللہ کے ساتھ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے ابتن یہوں کو جڑتا ہے موسیقی 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 کہ پھر بیشتے ہیں تو آٹھ بجے پونے آٹھ کس نے سابقا ہے کہ پونے آٹھ تو ہو گئے نہیں آٹھ بجے آٹھ بجے وہ کہہ رہے تھے کسی نے تو آپ نے کہاں ہم نے اعلان ہوئے کانی صاحب یہ اعلان کیا کہ پہلے ہمارا مرکز آم پہلے دفعہ کسی دفعہ لوگوں نے غلط فہمی پہلے یہ نہیں کہنا چاہیے نا کیا نہیں دیکھا اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو بھی خلاف اور مرکز کو بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگوں کو خلاف اور مرکز کو بھیج رہے ہیں یہ چیز میں نے نانوٹ کیا ہے یہ جو ابی آپ کو جو نام دکھاتا ہے ایتنی شچانہ دیس پر آرہی تھے وہ بایل کو کانیم فون کو دیشن کرتا رہے تھے لیکن وہ پاس میں فاڈ چیز کیا موسیقی یہ کیوں نے نے کیا لیا؟ چھانے لیے چھانے لیے چھانے لیے موسیقی 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 نظر کرنا یہ پکٹائی کی بل سوڈی عرب میں بھی مزیز ہے سوڈی اونی سوڈی اونی ڈمان کے بعد 2 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے مجھ سے پکٹائی مفکر ہے پکٹائی مفکر ہے پچھ پینٹالیش آگی اونی چھے بچ کر پیٹالیش اونی اونی صاحب خیر ہے انتظار ہوگا تھراب رسول ایران مجھے شکنات پیدا این اکرام مویز مرکاز آنے شکریہ اگر اتراب رسول اتراب مجھے مجھے میرے اس نے کونسا اس نے کونسا ترابطے ہیں اس نے ایسا اسے ایسا ہاں اسے 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 ہم او ما کو داشتا ہے آپ کو ساتھو اسے پاسر پاسر ایسا اللہ لحظتن کہ رسول ہیں ہے جہل رسول ہے ساتھو کسید میرین شباب ہے شباب ہے شباب ہے شباب ہے اور شباب ہے ہمارا چہتے ہم باید ہم باید ہم باید ہم باید ہم باید در مجھوان خانتین ہم باید ہم باید ہم باید کامتین ایسا یہ جاگری ایک ہے مطلب ہے ہے ہیدھائی ہم دیکھام ہم دیکھام ہم دیکھام ہم دیکھام مجھے ہم دیکھام موسیقی 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 اچھا 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 لا باکرا لسوارہ اچھا مجھے جانس مجھے اچھا ہے گل پل اجازت ہو ہاں تیاری کر لیں ہے گل پل اجازت ہو ہے WOMAN ہے گل need ہے گل زوجان ہے گل hardly ہے گل المر Previously thank you موسیقی بovanی ، آ probation ... موسیقی thats دافت انجبر ، میرگیڈ داریو 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 آشکا نیابی شلکners دارا موسیقی ایوٹ علیکم باور اس کے دیر خواستے اطلاع دے گا و علیکم سلام و رحمت اللہ مرحبا سا خیرت چھو پسنی سے ٹیلی فون ہے الحمدلی اللہ کرم ہے آپ کمیٹی بیٹی ہوئے بلکل جی کیا صورت حال ہے پسنی میں اسلام علیکم ماشاء اللہ ہم آپ کا یہ اعلان کر رہے آپ نے خود یہ کی ہے اچھا ٹھیک فقیر حسین صاحب نام ہے آپ کا نا فقیر محمد نام ہے آپ پیش امام ہو پسنی میں یہی بات آپ کی کہہ دوں گا امیر معویہ مسجد فقیر محمد صاحب نام ہے آپ نے خود بھی دیکھی اور اچھا اچھا یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے آپ ذرا بات کرے چونکہ کمیٹی کی نے مہنزی کرے بات کریں یہ ڈاکٹر طورا من سب جب زر بات کریں انہوں نے خود بھی دیکھا ہے پسنی میں اسلام علیکم مجموز جو مجموز مجموز تاکر سیما میں جمع مسجد پا آنگا جو جو کتنے آدمیوں نے دیکھا دو شاہد ہو تو پھر تو نہیں ہوگا مطلع صاف تھا مطلع صاف ہو تو اس میں جمع غفیر کی ضرورت دو چار پھر فیصلہ نہیں آپ مرکز میں آزاد صاحب سے بات کریں آپ کو نمبر دے دو میں اچھا میں ان کو بتاتا ہوں میں آپ کا نمبر دے رہو آپ کا نمبر دے رہو آپ کا نام کیا ہے فقیر محمد مولانا فقیر آپ جاوہ مسجد کے ہیں جاوہ مسجد کے ہیں سنگیر ملابی نمبر دے رہو آپ کو نمبر دے رہو آپ دے رہو آپ کو معلومتا ہے دے رہو آپ کیسے نہیں کرتے ہیں تکسان رہو آپ کیسے ہیں پھر جائے ہیں بھر جائے ہیں دے رہو میرے ہیں دے رہو قرد میں ورہو جائے ہیں شکریہ موسیقی 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 اور اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے 0334 0334 20 20 20 20 130 اس کے لئے اس کے لئے مجھے مکران تبا فون اس کے لئے اس کاکار کوئس اس میں جانبا اس میں داعay اس میں delighted اس کے لئے اس کے لئے اس کو آد ME اس کے لئے اسم اس کے لئے اس میں Wereeliers اسے اسu اسắn کبوری اس کے لئے آپ اس کے لئے اس مجھے اعلان کیا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے آپ کے لئے اس کے لئے اس کے لئے منتظر دونکہ تاورامانس او اس کا خبر اصرکوہ اس کا نمبر ہے اس کا نمبر ہے اس کیا اس کا صرف اس کا نمبر 0310 اس کا نمبر ہے اس کا نمبر ہے 0310 اس کا نمبر ہے اور ہمیں Elezekا!, 0-3 0 3 1 0 دوال ایٹ سیون تری فور سکس فور فور سکس فور دا چھا نمبر دی ساید امور بخبرو سر او ٹک کلاس افرال میں حافظ یوسف ساید زیزال زرش رکھو دا دا دکٹر سار خبرو کتا کرتا رامان سار سر سار 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 سر چونس یوسف سار سو دنا در جات رامان سا encontramos سار سور لا دا نبرا سلام boy niece بالپور اٹھو ہے تو ش valبات فرائیں تو اسہال ربع ساتھ پتے ہیں اٹھو اسہال ربع ساتھ پتے ہیں اسی بولют انجھنان ربح ساتھ پتے ہیں موسیقا ہے کامیتر ہے؟ اگه چیز يیا یا امید اندھی biting کامور شکا anime قوم چک turnedre ساءتیم صاحب نہ جب نیترے؟ کامور شکا یخلاص هما کے ساتھ ڈیو Sindan çہنو خواندن ہی سکتے ہیں کہ ان کے لئے اگر برداد صلی اللہ علیہ وسلم شاید رکھتے ہیں خوش کیا ہے اسے پیش آئیے ایک ادرکتا ہے ایسا نکام کردیل مجاورد شاید رکھتے ہیں حالتے ہیں موسیقی 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 نے بڑی جامعی مسجد نہیں ہے تو ان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں تو آپ ذرا ان سے بھی کم فرنگ کر لیا کر اگر ان کو بشارت سے موصول ہوئی ہے نا تو پھر ہم آگے بات بڑھائیں گے میں کوئیٹس کوئیٹس حافظ بولوں جی کمیٹیز ہیں ٹھیک ہے آپ ذرا مرکزی مسجد سے بھی بات کریں اور اعتراف میں جو مساجد ہیں ان سے بھی آپ تسلیق لے لیں اگر کوئی ایسے دوست آباب ہے جو پیش امام بھی ہو آنکہ نا ان کو پھر آپ اپنی پاس بھی بلا سکتے ہیں نہیں نہیں ہم نے کوئی بات نہیں کیا ہم تو بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں نہیں کوئی اعلان ہم نے نہیں کہ میں ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ابھی تو آپ کے کہنے پہ ہم خاموش رہے میں نے مفتی یوسف صاحب کو چمن سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے قلعہ عبداللہ کا وہ نمبر بھی بیج دیا ہے میڈیا والوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ پھلال بات نہ پھیلائے آگے بسنی والا بھی بیج ہے وہ آپ سے بات کرنے ہو جائے اس وقت تک تھوڑی سی انتظار فرمائے آنے نہیں ایسے کہ وہ دو آدمیوں کے اوپر تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا مطلب ہم میں کچھ کو شوایط حمل ہے لیکن جمع غفیر کی اس وقت نا ہم سب کو ختم کر کے چلتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ بعض اوقات یہ پی ایڈی خبر بہت جلدی آگے نکلتی ہے نا چا بیٹھتے ہیں کہ دیس دیس پرابیتہ کیے میں خیل خالے چلے ہم نے اعلان نہیں کیا کس نے پتی چلائی ہے کہ ہم نے اعلان کیا سوشل میڈیا والے نے کسی نشای چلائی ہے سوشل میڈیا داگدہ یہ کونسل میڈیا ہے ہی جو مدیش چی یک بیٹھتے ہیں دیشن ڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨ啊 ڮھくücht دیا آپ شایدیوڑی جو مکنننننننننننننننن راستی نحنگر آپ سافتنا مجھے گھر کے لئے ہے کسی مجھے گھر کیا کیا یہ مجھے گھر امیر جائے اسم جائے جائے اسے میں ک لاکب ہے اسے کی ایسا جایتا ہے اسے اپنا طرح مجھے اپنا پر اینجاد معلومات اسے مجھے اپنا اطلاح دیرتا اسے مجھے اپنا تجاویے ایسر ہے تو اللہ کرتا ہے اسم کو ذا ہے اسے لئے اسے یا جاتے ہیں اسے مجھے ستاں اسے مجھے ستاں اسے کی اعلان کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آردیا ہے ہم ساتھ ایک ساتھ مسئلہ اسے نے بای ساتھ بنیتا ہے ای اسے مجھے ساتھ شکریہ کبھی 씨가 کا نکول اور واقع دام کاما پ چاہاکا چاہتا ہے اس سوال 참os سارتے ہیں مرزی سرب کے ساتھ اور آپ کی ضاری مائ Hert apologise نیسار صاحب بھی بخاروںesis سورت کیسا ہے اگر بخاروں شرfort، نگھر اس سے کی ضارئ ہے نہیں حسن destroy چندگی جانی چانز ہے اجانینا چاہیے جاند جدا دفع ہم نے اگر کو دود میں جب یہاں آیا تو جیسے میں نے دیکھا تین ملٹ کے بعد غروب ہو گئے میں یہاں آیا تو یہ توسولی سارے تھے ہم دو آدموں کے کہنے پر عید نہیں اور میں بینوئی آئے پشاور سے کہ تم لوگ پشاور میں کہاں سے دیکھے کہتے ہیں میں آج آپ کو ڈونڈ کے بتاتے بالکل یہ کہنا نہیں کہنا نہیں ادھر 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 یہ ایکسٹریم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہم یہ کرے ہیں میڈیا میں چل رہے ہیں ہمیں ککاڑا دیں ککاڑا دیں شلو وزیمہ خیمات تسویر چلی بیش دیں پیل میرے تسویر چلی دیں یاروائی اسوار کہ شوار کا چانچ وینہ بیس طریق نظر نہیں آئے گا نہیں لوگو کتو دیکھے اس کو آپ نے دورا دیا تو پیر وہ آپ کی بات ہو صحیح بات ہمیں گے ہمیں گے نہیں ہمیں گے جو کسی ہمیں گے ہمیں گے اسلام علیکم بس اللہ انتظار کچھ مجھے تو مجھے تو موسیقی 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 ہمارے کے بارے کے لردے ہیں ہمارے کے کام کیا ہے اس سے چاہتے ہیں ہمارے کے موضوع ذات سے بارے ہمارے کے لئے میں اس کے موضوع انتظار تفتہائی اس کے موضوع ایک قسمت ہے اتنامہ تنينہ ہے crucified کان landscape اسگن Pamuk مجاور کہ ساکت تماشا وہ آپ جانب بلی جانب کہ راست جانب پہنچ نہیں کچھ بھی نہیں چلے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج با تاریخ بیس ابریل دوہزار تیس اور انکتیس رمضان المبارک چودہ سو چوالیس بروز جمعیرات ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر کی چھت پر زونل رویت حلال کمیٹی بلوچتان کا اجلاس مناقض ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر اطاو رحمان اور انتظامیہ سے ارسلان چودری صاحب ایسسٹنٹ کمیشنر کو چلا اور نصار احمد صاحب ایسسٹنٹ کمیشنر سریاب نے فرمائی رویت حلال کمیٹی کے زونل ارکان میں قاری عبدالحفیظ صاحب جناب مولانا نقیباللہ آغا صاحب جناب آغا قربان علی توسولی صاحب جناب محمد جان قاسمی صاحب قاری عبدالرشید الازحری صاحب سیدہ تکر رحمان شاہ صاحب یہ تشریف فرما تھے اور دیگر علماء نے بھی اس میں شرکت کی جس میں مولانا اجاز الحق حقانی مولانا سمیع اللہ آغا صاحب مولانا افتخار الحق سردار اقبال احمد خلجی صاحب جناب قاری عیوب صاحب جناب قاری عبدالباسد صاحب اور مولانا عبدالرحمن شاہوانی صاحب اس میں انہوں نے شرکت فرمائی اس سلسلے میں محکمہ موسمیات سے جناب مختار احمد مقسی صاحب اور محکمہ مذہبی امور سے ڈائریکٹر زکاولہ درانی صاحب اور عمر لطیف درانی صاحب نے شرکت کی نیزس کے علاوہ انجمن تاجران کے صدر عبدالرحیم کاکر صاحب اور حاجی یاسین گل مہنگل صاحب بھی تشریف فرما تھے اور میڈیا کے تقریباً تمام چینل کے افراد یہاں موجود ہیں اس وقت ہمارے زون کے اجلاس کا چونکہ وقت اب انتہا تک پہنچ چکا ہے اور ہمیں جو معلومات فراہم ہو رہی ہیں ہم مرکزی زونل کمیٹی کو وہ فراہم کر رہے ہیں صرف ہم اس بات کا اعلان کرتے کہ ہم اس وقت اپنا اجلاس جو ہے وہ آگے جاری رکھیں گے لیکن باقی حضرات جو ہے ان کے اجازت لینے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے بلوستان میں پسنی سے گوادر تک بہت بڑا علاقہ ہے اور وہاں سے اطلاعات آتے آتے کچھ وقت اس کے لیے ان کی طرف سے چاہیے تو مرکزی رویت حلال کمیٹی سے مولانا عبدالکبیر آزاد صاحب حتمی طور پر اعلان کریں گے تو سب لوگوں کو ان کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ پورے ملک سے تمام شہادتیں وہاں پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک مرکزی اور ایک ہی اعلان جو ہے وہ ایک علاقے سے ہوگا اس سلسلے میں میں شکر گزار ہوں میڈیا کے تمام افراد کا رویت حلال کمیٹی کے تمام ارکان کا اور باقی جو کمیشنر اور ڈی سی آفس کے جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں تعاون کیا ہمارے اسسسٹنٹ کمیشنر آن صاحب اور اس کے علاوہ جو موسمیات کے اور جو مذہبی امور سے لوگوں نے یہاں شرکت کیے اور انہی کے کہنے پر یہ سارا انتظام ہوا ہے میں ان سب کا ممنون ہوں اور آپ سب سے میں اس دعا کے ساتھ آخر اختتام چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق اپنے تہواروں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہ دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچ بول کر اور افواہوں پر اکتفاہ کرنے کی وجہے سچائی کا انتظار کریں اور اس کے مطابق اپنے ساری عبادات کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان کو اپنے حقیقی سپیرٹ کے ساتھ اور اپنے حقیقی مقصد کے ساتھ اس کو امدہ کریں گے اس موقع پر ہمیں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ سارے مسلمانوں کے دکھ درد کو ہم باڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اس کو حل کرنے کے لئے ہم آگے بڑھیں اللہ تعالی سے آپ سب کے لئے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اعتقافوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے رات کے قیام کو قبول فرمائے رمضان کے ان روزوں کو قبول فرمائے اور جو ہم نے اردگرد کے لوگوں کی مسئی وزدوں کی مدد کی اور توفیق دے اللہ تعالی کہ ہم اپنے بائیوں کو اپنے تہواروں میں شریک کر سکے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب دواء کرلته اللہم اہدنا فيمن هادیت وعافنا فيمن عافیت وتولنا فيمن تولیت وبارک لنا فيما عطیت وقنا شر ما قزیت انکا تقزی ولا يقزی عليک انه لا يزل موالیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب اليک ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق وجعل لنا من لدنک سلطان النصیر رب اخفر ورحم وانت خیر الرحبین برحمتک سلاللہ وہ ساری ناکافی ہیں ہم نے سب جگہ کنٹیکٹ کیا ہے اب ہر جگہ جہاں مطلع صاف ہے وہاں جمع غفیر کی ضرورت ہوتی ہے ایک دو افراد کی شہادت پر بات نہیں کی جا سکتی جمع غفیر کا مطلب تیس چالیس بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے سینکرو لوگوں کو دیکھنا چاہئے تیس تیس لاکھ کے شہر ہے اور چاند دو آدموں کو نظر آتا ہے کیسے شہادت ہے تو بندوں کی گواہی قبول نہیں ہوتے ہیں نہیں کوئی اگر ایسے کوئی کرتے تو غلط کرتے ہیں ایسا ہے کوئی شہادت کوئی شہادت محصول نہیں ہوئے ایسی خبریں تو ہمیں آئی ہیں کہ یہ جی فلاں اور فلاں دو آدمی چار آدمی لیکن اس کے بارے میں ہم نے مرکز کو ریفر کر دیا ان کے ٹیلی فون نمبر بھی ہم نے بیج دیا اس لیے کہ اس کو بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہے مجھے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین نظام رویت ایلال کا صرف پاکستان میں ہے نہ سعودی عرب میں نہ دوسری جگہوں پر ہیں وہ لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں کا اتنا تردد نہیں ہوتا ہے یہاں پر تو مسلسل بارہ مہینے رویت ایلال کے اجلاس ہوتے اور ہر ایک آدمی اس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ حصہ لیتا ہے اس طرح کا کوئی نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ مجھے معلوم Higher افراد بях مجھے 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 الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلیه واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج با تاریخ 20 اپریل دو ہزار تیس اور انتیس رمزان المبارک چودہ سو چوالیس بروز جمعیرات ڈپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر کی چھت پر زونل رویت حلال کمیٹی بلوچتان کا اجلاس مناقض ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر اطاو الرحمن اور انتظامیہ سے ارسلان چودری صاحب اسسٹنٹ کمیشنر کو چلا اور نصار احمد صاحب اسسٹنٹ کمیشنر سریاب نے فرمائی رویت حلال کمیٹی کے زونل ارکان مقاری عبدالحفیظ صاحب جناب مولانا نقیباللہ آغا صاحب جناب آغا قربان علی توسولی صاحب جناب محمد جان قاسمی صاحب قاری عبدالرشید الازحری صاحب سیدہ تکر رحمان شاہ صاحب یہ تشریف فرما تھے اور دیگر علماء نے بھی اس میں شرکت کی جس میں مولانا اجاز الحق حقانی مولانا سمیع اللہ آغا صاحب مولانا افتخار الحق سردار اقبال احمد خلجی صاحب جناب قاری عیوب صاحب جناب قاری عبدالباسد صاحب اور مولانا عبدالرحمان شاہوانی صاحب اس میں انہوں نے شرکت فرمائی اس سلسلے میں محکمہ موسمیات سے جناب مختار احمد مقسی صاحب اور محکمہ مذہبی امور سے ڈائریکٹر زکاولہ درانی صاحب اور عمر لطیف درانی صاحب نے شرکت کی نیزس کے علاوہ انجمن تاجران کے صدر عبدالرحیم کاکر صاحب اور حاجی یاسینگل صاحب بھی تشریف فرماتے اور میڈیا کے تقریباً تمام چینل کے افراد یہاں موجود ہیں اس وقت ہمارے زون کے اجلاس کا چونکہ وقت اب انتہا تک پہنچ چکا ہے اور ہمیں جو معلومات فراہم ہو رہی ہیں ہم مرکزی زونل کمیٹی کو وہ فراہم کر رہے ہیں صرف ہم اس بات کا اعلان کرتے کہ ہم اس وقت اپنا اجلاس جو ہے وہ آگے جاری رکھیں گے لیکن باقی حضرات جو ہے ان کے اجازت لینے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے بلوستان میں پسندی سے گوادر تک بہت بڑا علاقہ ہے اور وہاں سے اطلاعات آتے آتے کچھ وقت اس کے لیے ان کی طرف سے چاہیے تو مرکزی رویت علال کمیٹی سے مولانا عبدالکبیر آزاد صاحب حتمی طور پر اعلان کریں گے تو سب لوگوں کو ان کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ پورے ملک سے تمام شہادتیں وہاں پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک مرکزی اور ایک ہی اعلان جو ہے وہ ایک علاقے سے ہوگا اس سلسلے میں میں شکر گزار ہوں میڈیا کے تمام افراد کا رویت حلال کمیٹی کے تمام ارکان کا اور باقی جو کمیشنر اور ڈی سی آفیس کے جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں تعاون کیا ہے ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر آن صاحب اور اس کے علاوہ جو موسمیات کے اور جو مذہبی امور سے لوگوں نے یہاں شرکت کیے اور انہی کے کہنے پر یہ سارا انتظام ہوا ہے میں ان سب کا ممنون ہوں اور آپ سب سے میں اس دعا کے ساتھ آخر اختتام چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق اپنے تہواروں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہ دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچ بول کر اور افواہوں پر اکتفا کرنے کی وجہے سچائی کا انتظار کریں اور اس کے مطابق اپنے ساری عبادات کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان کو اپنے حقیقی سپیرٹ کے ساتھ اور اپنے حقیقی مقصد کے ساتھ اس کو امدہ کریں گے اس موقع پر ہمیں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ سارے مسلمانوں کے دکھ درد کو ہم باٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اس کو حل کرنے کے لئے ہم آگے بڑھیں اللہ تعالی سے آپ سب کے لئے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اعتقافوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے رات کے قیام کو قبول فرمائے رمضان کے ان روزوں کو قبول فرمائے اور جو ہم نے اردگرد کے لوگوں کی مسئیبت زدوں کی مدد کی اور توفیق دے اللہ تعالی کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے تہواروں میں شریک کر سکے و آفر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اب دعا کر لیتے اللہم اہدنا فیمن هاديت وعافنا فیمن عافیت و تولنا فیمن تولیت و بارک لنا فیما عطیت و قنا شر ما قزیت انکا تقزی ولا يخزی عليک انه لا يزل موالیت و لا يعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت نستغفرک و نتوب إليک ربنا ادخلنا مدخل صدق و اخرجنا مخرج صدق و جعل لنا من لدنک سلطان النصیر رب اخفر و ارحم و انت خیر الرحبین برحمتک يا رحمتک صل اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلیه واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بطاریخ بس ابریل دوہزار تیس اور انکتیس رمضان المبارک چودہ سو چوالیس بروز جمعیرات ڈپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر کی چھت پرزونل رویت حلال کمیٹی بلوچتان کا اجلاس مناقض ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر رتاو الرحمن اور انتظامیہ سے ارسلان چودری صاحب ایسسٹنٹ کمیشنر کو چلا اور نصار احمد صاحب ایسسٹنٹ کمیشنر سریاب نے فرمائی رویت حلال کمیٹی کے زونل ارکان میں قاری عبدالحفیظ صاحب جناب مولانا نقیباللہ آغا صاحب جناب آغا قربان علی توسولی صاحب جناب محمد جان قاسمی صاحب قاری عبدالرشید الازحری صاحب سیدہ تکر رحمان شاہ صاحب یہ تشریف فرما تھے اور دیگر علماء نے بھی اس میں شرکت کی جس میں مولانا اجاز الحق حقانی مولانا سمیع اللہ آغا صاحب مولانا افتخار الحق سردار اقبال احمد خلجی صاحب جناب قاری عیوب صاحب جناب قاری عبدالباسد صاحب اور مولانا عبدالرحمن شاہوانی صاحب اس میں انہوں نے شرکت فرمائی اس سلسلے میں محکمہ موسمیات سے جناب مختار احمد مقسی صاحب اور محکمہ مذہبی امور سے ڈائریکٹر زکاولہ درانی صاحب اور عمر لطیف درانی صاحب نے شرکت کی نیزس کے علاوہ انجمن تاجران کے صدر عبدالرحیم کاکڑ صاحب اور حاجی یاسین گل مہنگل صاحب بھی تشریف فرما تھے اور میڈیا کے تقریباً تمام چینل کے افراد جمالی 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 جیسے کہتے ہیں جمالی جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں مولانا کنش باز اس طرف آنے ماشاء کاری اپدو رعوف صاحب کاری اپدو رعوف صاحب کلاوات فرمائے ایک منٹ کی بس کاری اپدو رعوف صاحب کاری اپدو روح فیها بیسن ربهم من کل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللہ نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرکو صدق الله العظیم برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وبرکاتو میں سید محمد عبدالخبیر حضار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس اجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکس ایکیٹ اسلام آباد میں منقد ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا عصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامل زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اکبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالاکوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر روید حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم روید رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ کدھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات وہ پلان فرمائیں اللہم سلی علیہ محمد وعلی آلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکاہ میں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں والا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یہاں دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ تا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجادتا فرما دے اس سے نجادتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہماری اففاج پاکستان ہمارے سکورتی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و اینہ عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو بے رحمتی کا نستعید اللہم انکا اففن تحب الاف و فخاننا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیرالی یا لامر میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صل اللہ تعالی محمد والی صاحب مہین برحمتی بیاء ارحم الرحیم خدا کر اللہ خیال برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر اہزار چیئرمین مرکزی روئیت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب دیو آج مائے شوال المقرب چوڑا تو چوڑا تو چوڑا اس کی جلی کے چاند کی روئیت کا شریف فیصلہ کرنے کے لئے مرکزی روئیت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیرے صدارت مزارت جنہیں مذہبی امور و بین المذائب مہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکستکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی روئیت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر روئیت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا عصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا عشرف علی شامیت زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالاکوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر روید حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ پوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم روید رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس حجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھال فطر کا دن ہوگا اللہ تبارک ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور کرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرما اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومن کس سلام تبارک تربنا وطعالی تیاز الجلال والاکرام اے اللہ آج ہمارے شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارک ہمیں قبول ومنظور ومقبول فرما اے رمضان ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقو کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تفرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں عدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی سب غریبوں کی غربت دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو چترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجاد عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سکوری دارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتہ وفی الائرہ حسنتہ وانا عذاب النار اللہم احسن آقبتنا فی امور کل لہا وعجل نا من قصد دنیا وعذا بالآخرة یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افن تحب الاف وففان یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل من انکا انتا سمیر لی اللہ مار مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب مہین برحمت کیا رحم رحم وعتصیم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر احزار چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوال اس عجری کے چاند کی رویت کا شریف احسلہ کرنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکست اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زون رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر دوکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامل زون روحید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد دی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیش تر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اللہ مبارک اللہ 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 انتہ السلام ومن ک السلام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تفرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجاد اتا فرما دے اس سے نجاد اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہماری اففاج پاکستان ہمارے سکور بھی دارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و اینہ عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلہا و عجرنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا کیو یا حیو یا کیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افون تحب الاف و فحفاننا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علیہ اللہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالیٰ محمد وآلی صاحب امین برحمت کا یا رحم الرحیم وعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرکو صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیرہ حضار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکستکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا عصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامل زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اکبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر روید حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم روید رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ کدھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں اللہم سل boundary و على آل محمد و على آل محمد اللہم بارک اللہم بارک و آل محمد مرآئیم انکا حمید مجید اللہ منتا السلام ومنکا السلام تبارکتا ربنا وتعالیتا یاد الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکاہ میں قبول و منظور و مقبول فرما اہل رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں والا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبد الشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ تا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات اتا فرما دے اس سے نجات اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سکورتی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرا فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و اینا عذاب النار اللہم آسنا کبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قزد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افوان تحب الاف یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علیہ لیالا مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد وآلہ صاحب مہین برحمت کے یا رحم الرحیم وعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرکو صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر حضار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس حجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکستکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا عصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اکبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر روید حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم روید رہی لہذا اتفاقِ رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرما اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفا کی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات وہ بلند فرمائیں اللہم صلح على مؤمد اللہم بارک اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکاہ میں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں والا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبد الشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجاد اتا فرما دے اس سے نجاد اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہماری اففاج پاکستان ہمارے سکورتی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفر اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و اینہ عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افون تحب الاف فحفاننا یا کریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیر علیہ اللہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صل اللہ تعالیٰ محمد والی صاحب مہین برحمت کا یا رحم الرحیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر حضار چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں چودہ سو چوالیس حجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکستکیٹ اسلام آباد میں منقد ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مختی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مختی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اسز زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اکبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور کرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو ادھو الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرما اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذائب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اللہم سلی عالی مومدن وعلا آل مومدن کما سلیت علیٰ ابراہین وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک عالی مومدن وعلا آل مومدن کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہمкив föret parcelات سلام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تفرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات اتا فرما دے اس سے نجات اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سکورٹی دارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا وینا عذاب النار اللہم آسنا اکبتنا فی امور کلہا وعجرنا من قصد دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو بے رحمتی کا نستعید اللہم انکا افوان تحب الاف وفع فانا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پروگرامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی علیہ محمد والی صاحب امین برحمتی کا یا رحم الرحیم وَعَطَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر حضار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف ایسلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارتِ مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومتِ پاکستان کوسار کمپلیکس پاکستکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغِ حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا عصد زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالاکوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفا کی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آہانگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات وہ بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک ومنک السلام تبارک تربنا وتعالیت یاد الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ اتا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل اتا فرما ملک کے لئے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاعتہ فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنس کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات عطا فرما دے اس سے نجات عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سپورٹی ادارے جو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہمارے ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و این عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو بے رحمتی کا نستعید اللہم انکا افوان تحب الاف و فعفان یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علیہ اللہ مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب مہین برحمتی قیاء رحم الرحیم وعتصیمو بحبل اللہ جميع ولا تفرکو صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر احزار چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف احصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکسکیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامیر زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے آج پاکستان پاکستان اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر الود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال مقرم کا چان نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفا کی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد کما صلی علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارکت ربنا وطعالی تیاز الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند بانیوں اللہ کو جگہ آتا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو سبر جمیل آتا فرما ملک ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو حریبوں کی غربت دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو چترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سپورٹی دارے اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہمارے دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنت وفی الائرہ حسنت وانا عذاب النار اللہم احسن اکیبت انا فی امور کل لہا وعجرنا من قصد دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمت ہماری دعاوں کو قبول فرما ربنا تکبل من انکا انت السمیر علی اللہ ہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرمالے قبول فرمالے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب امہین برحمت کیا رحم رحم وعتصیم بحبل اللہ جميع ولا تفرک صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوال عجری کے چاند کی رویت کا شریف ایسلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکست اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور اللامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مکتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مکتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ کاسمی ساب زادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی زون روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جب کہ رابطے کے فرائے دی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جب کہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک دوکٹر سردار 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 محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیٹ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھال فطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل 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 پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرما اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومن کس سلام تبارک ربنا وطعالی تیاز الجلال وال اکرام اے اللہ آج آج ہمارے شوال مقرم کی توفیق اتا فرم اے اللہ ہمیں واتسیم بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرق کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ارمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو سبر تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا فرما دے سب غریبوں کی غربت دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا وانا عذاب النار اللہم عصنا اکبتنا فی امور کلہا وعجرنا من قز دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعید اللہم انکا اففن تحب الاف وففان یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علی اللہ ہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات جو رمضان اور مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی علی محمد والی صاحب امین برحمت کہ یا رحم الرحی وعتصموا بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوال اس عجری کے چاند کی رویت کا شریف ایسلہ کرنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب مہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکست اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور اللامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مختی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائیمی مختی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اسز زکریہ قاسمی ساب زادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی زون روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حار رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس پروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ اید الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور کرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو اطاف پر میں اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذائب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وطعالی تیاز الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارک ہمیں قبول ومنظور ومقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات اور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تفرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل تفرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا آتا فرما دے سب غریبوں کی غربت دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سکورٹی ادارے جو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرا فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا وانا عذاب النار اللہم احسن اکبتنا فی امور کل لہا وعجرنا من قصد دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افن تحب الاف وففان یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر لی اللہ ہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات جو رمضان اور مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب مہین برحمت قیاء رحم الرحی وعتصیم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر احزار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکست کیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر دوکٹر راغ حسین نعیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدال السلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیٹ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور کرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک اللہ ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہم سلی على مُممدم وعلى آل مُممدم کما سلیت عبراہیم وعلى آل ابراہیم انک experience اللہم بارک اللہم اللہم بارک تس山 اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تربنا وتعالیت یاد الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا قصد وقتی بارکاہ میں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں والا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبد الشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلیز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات اتا فرما دے اس سے نجات اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہماری اففاج پاکستان ہمارے سکورٹی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و اینہ عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلیہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا کیو یا حیو یا کیو برحمتی کا نستعید اللہم انکا اففن تحب العفق احفاننا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیر علی یا اللہ مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد وآلی صاحب مہین برحمت کے یا رحم الرحیم وعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرکو صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں سید محمد عبدالخبیرہ حضار چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں چودہ سو چوالیس حجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکستان مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ داکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر داکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اسز زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیٹ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عد الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور کرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات وہ بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومن کس سلام تبارک ربنا وطعالی تیاز جلال اکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بے حبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یہاں دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبد الشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تفرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو سبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات اتا فرما دے اس سے نجات اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہماری اففاج پاکستان ہمارے اس قربی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتوں وفی الائرہت حسنتوں و اینا عذاب النار اللہم آسنا اکبتنا فی امور کل لہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعید اللہم انکا افف ان تحب الاف و فحفاننا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر لی یا اللہ ہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان اور مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صل اللہ تعالی علیہ الرقی محمد والی صاحب امین برحمتی قیاء رحم الرحیم وَعَتْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیرہ حضار چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاتب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف ایسلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکسکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اسز زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی زون روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال مقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاء اللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاء اللہ ادھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو اتا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات وہ بلند فرمائیں اللہم منت السلام ومنک السلام تبارک تربنا وتعالی تیاز الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیلتہ فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات عطا فرما دے اس سے نجات عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے اففاج پاکستان ہمارے اس قربی دارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرا فی الدنیا حسنتا وفی العائرت حسنتا و اینا عذاب النار اللہم احسن آخبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قزد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو بے رحمتی کا نستعید اللہم انکا اففن تحب الاف و فعفاننا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیرالی اللہ مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب مہین برحمتی کا یا رحم الرحیم وَعَطَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیرہ حضار چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف ایسلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکسکیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹری اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالاکوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ پوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منعقد ہوئے آج پاکستان کی اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھ الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہی ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو اطاف فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجاد اتا فرما دے اس سے نجاد اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سکور بھی دارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا وانا عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلہا وعجرنا من قصد دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعید اللہم انکا افوان تحب الاف وفحفانا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد والی صاحب مہین برحمتی کا یا رحم الرحیم وَعَتْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر احزاد چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکسکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا عصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹری اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالاکوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر روید حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منعقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مسئول نہیں ہوئی اور عدم روید رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھو الفطر کا دن ہوگا اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور کرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہی ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی اللہ ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومن کس سلام تبارک ربنا وطعالی تیاز الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا قصد وقتی بارک ہمیں قبول ومنظور ومقبول فرما اے رمضان کا مبارک مہینہ تُو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بے حبل اللہ بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ارمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا فرما دے سب غریبوں کی غربت دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو چترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجاد اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے پاکستان ہمارے سکور بیدارے جو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتہ وفی الائرہ حسنتہ وانا عذاب النار اللہم محسنہ کبتنا فی امور کل لہا وعجرنا من قصد دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افون تحب الاف وفعفان یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر لی اللہ مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پروریمات کو جو رمضان اور مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب محین برحمت کا یا رحم رہی وعتصموا بحبل اللہ جميع ولا تفرک صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر احزاد چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوال اس عجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاک سیکیئٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اسز زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زون روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جب رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جب کہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منعقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائش عوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مسئول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ کدھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرما اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات فرمائیں اللہم صلی علیاء محمد وعلی آلی محمد کم صلی علی عبراهیم وعلی عی dirig انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی عیل محمد کم بارک علی عبراہیم وعلی آل عبرائیم انکا حمید مجید اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ میں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقو کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبد الشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات عطا فرما دے اس سے نجات عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افباج پاکستان ہمارے سکورتی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و این عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افون تحب الاف و فحفاننا یا کریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علی یا لامار میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صل اللہ تعالیٰ محمد والی صاحب مہین برحمتی کا یا رحم الرحیم وَعَطْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صدق اللہ العزیم برادران اسلام السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا میں سید محمد عبدالخبیر حضار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس حجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیرے صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکسکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نعیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی مفتی مفتی محمد اکبال نائمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد دی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس میک محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھال فطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہی ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفا کی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمتاللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہم مسلہ علیہ محمد وعلی محمد کما صليت علی ابراہیم وعلی عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تفرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجاد عطا فرما دے اس سے نجاد عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افتباج پاکستان ہمارے سکورٹی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و اینہ عذاب النار اللہم احسن آکبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا کیو یا حیو یا کیو برحمتی کا نستعیث اللہم انکا افون تحب الاف و فحفاننا یا کریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیر علی یا لہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صل اللہ تعالیٰ محمد والی صاحب مہین برحمتی قیاء رحم الرحیم وعتصیمو بحبل اللہ جميع ولا تفرکو صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں سید محمد عبدالخبیر احزاد چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں سید محمد حکومت حکومت پاکستان یہ ہے مولانا حافظ عبدالغفور مفتی سید محمد حسین خالد مقامات پر یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو ایدھو الفطر کی خوشیاں خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین ان کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات وہ بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارکتا ربنا و تعالیتا یاد الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکتا ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیلتا فرما ملک کے لئے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے سب غریبوں کی حربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات اتا فرما دے اس سے نجات اتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہماری اففاج پاکستان ہمارے سکورٹی دارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا و اینہ عذاب النار اللہم آسنا کبتنا فی امور کلہا و عجلنا من قصد دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا کیو یا حیو یا کیو بے رحمتی کا نستعید اللہم انکا اففن تحب الاف و فعفانا یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیر علی اللہ مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب مہین برحمتی کا یا رحم الرحیم وَعَطْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم وَرَحْمَتُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا میں سید محمد عبدالخبیر حضار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس حجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکسکیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسمائے گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی زمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا عصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محرولہ مولانا اشرف علی شامی زونر روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اکبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر روید حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مسئول نہیں ہوئی اور عدم روید رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھو الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفا کی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں اللہم مبارک علی مؤمد وعلی مؤمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا و تعالی تیاز الجلال والاکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکت ہمیں قبول و منظور و مقبول فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں واتسیمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقو کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا آتا فرما دے سب غریبوں کی غربت دور فرما دے اے اللہ میرے وطن پاکستان کو جترے چیلز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات آتا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتوں وفی الائرہ حسنتوں وانا عذاب النار اللہم احسن اکبتنا فی امور کلہا وعجلنا من قصد دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعید اللہم انکا اففن تحب الاف وففان یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر لی اللہ مار میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات کو جو رمضان اور مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے قبول فرما لے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب مہین برحمت قیاء رحم رحم وَعَتْرَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَكُوا صَدقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ برادرانِ اسلام السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا میں سید محمد عبدالخبیر احزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف احسلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکست اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مکتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اصد زکریہ قاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی زون روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حارو رشید بالا کوٹی جبکہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں منقض ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہے لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ ادھ الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفا کی وزیر مذہبی امور بین المذائب ہم آنگی پاکستان حضرت مفتی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذاہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہ صلی علیہ محمد و علیہ آلی اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ محمد کم بارک علیہ آلی آلی ابراہیم انہ حمید مجید اللہ انت السلام و من السلام تبارک ربنا و تعالی یاد الجلال وال اکرام اے اللہ آج کے ہمارے جو شوال المقرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا اسے تو اپنی بارکہ ہمیں قبول و منظور و مقبول فرماؤ اے رمضان مبارک مہینہ تُو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرماؤ اے رب کریم ہمیں وحدت عطا فرماؤ یا اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی یہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عرمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ عطا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اے اللہ انہیں قبول فرما لے اے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں اوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے سب بیماروں کو شفا آتا فرما دے سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے اے اللہ میرے پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہماری افواج پاکستان ہمارے سکورٹی دارے جو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرق اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الہائرہ حسنتا وانا عذاب النار اللہ احسن اکبتنا فی امور کلہا وعجرنا من قصد دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا کیو یا حیو یا کیو برحمتی کا نستعیث اللہ انکا افو تحب الاف فعفان یا کریم یا رحیم ہماری دعاوں کو قبول فرمالے ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیر علی اللہ مارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پروریمات کو جو رمضان اور مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش وَعَطَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا صَدقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ برادران اسلام السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا میں سید محمد عبدالخبیر احزار چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوالیس عجری کے چاند کی رویت کا شریف احسلہ کرنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکست کییٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرہامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مفتی فضل جمیر رزوی مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائیمی مفتی فیصل احمد مولانا عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی ازگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جلانی مولانا اسز زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی شامی زون روید حلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نائیمی مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا حار رشید بالا کوٹی جب کہ رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے اور جب کہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپاکو سے غلام مرتضی اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ پوارٹرز لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منعقد ہوئے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مسئول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہجری بائیس اپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوال المقرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور کرمائے میں میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المقرم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک خوشیوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلیجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلیجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرما اس کے لیے دعا کریں گے اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی پاکستان حضرت مختی عبد الشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مخفر کی دعا کریں گے بہت ہی عظیم انسان تھے انہوں نے بین المسالق بین المذہب ہم آنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومن کس سلام تبارک ربنا وطعالی تیاز الجلال والاکرام اے اللہ آج صفوں میں اتحاد پیدا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وعتصیم بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرق کی عملی تصویر بنا دے اے اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرہوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی کہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ارمناک ان کی موت تھی اے اللہ ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ مفتی عبدالشکور صاحب جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالی کو جگہ تا فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے خاندان تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں قدمات تھی اللہ انہیں قبول فرما لے انہیں قبول فرما لے اللہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اللہ سب کی نیک حاجات امن نائیں پوری فرما دے قبول فرما لے سب کی پرشانیوں کو دور فرما دے سب کی وطن پاکستان کو جترے چیلنز کا اس وقت سامنا ہے تو ان سے اس کو نجات عطا فرما دے اے اللہ پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے اے اللہ ہمارے افواج پاکستان ہمارے سکورٹی ادارے تو یا اللہ ان کے شہداء ہیں ان کی مفرد اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اتحاد بین المسلمین قبول والا فرما دے اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ربنا آتیرہ فی الدنیا حسنتا وفی الائرہ حسنتا وانا عذاب النار اللہ احسن اکبتنا فی امور کل لہا وعجرنا من قز دنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا حیو یا قیو برحمتی کا نستعید اللہ امہ انکا اففن تحب الاف وففان یا قریم یا رحیم ہماری ان دعاوں کو قبول فرمالے ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علی امارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پرورامات جو رمضان اور مبارک میں ہوئے ان کو پنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرمالے قبول فرمالے صلی اللہ تعالی محمد والی صاحب امہین برحمت کیا ارحم الرحیم وعتصیم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر احزاد چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو چوال اس عجری کے چاند کی رویت کا شریف احسلہ کرنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہانگی حکومت پاکستان کوسار کمپلیکس پاکست اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زون رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریف ہوئے ان کے آسماء گرامی یہ ہیں مولانا حافظ